دیکھیں یہ تو میرا خلے ظاہرے کہا جا رہا ہے کہ نیب کے کیس میں پکڑا گیا ہے لیکن جو آئی ایس پی آئی ایس پی آئرکل پریس ریلیز آئی تھی اسے بڑا پیئر تھا کہ وہ درائنگ در لائن اور یہ کہ جو آئی ایس آئی کے ایک جنرل کا نام لیا جا رہا تھا وہ ان کو قبول نہیں تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ جب ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں کہ میرا خلے کہ اسے بعد میں آتے ہیں کہ یہ پورا براڈلی ہو کیا رہا ہے اس وقت میں تو اس وقت جب ان کی وہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی آپ جائیں قانون کے راستے سے اس پر اپنا کریں جو بھی آپ نے کرنا ہے تو جواب آپ نے دیکھ لیا تھا کہ امیان خان کا آگیا تھا کہ بھئی میں ایف آئی آرکل میں نام نہیں جلواز سکا میں یہ نہیں کر سکا اور کوئی بات سن نہیں رہا وہ کون پاہ فل ہو گئی یہ تو اس کے ان کا جو جواب آیا تو یہ بڑا کلیر ہو گیا تھا کیونکہ یہ تو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے کہ بھئی ہم ہماری بات درست ہے دوسری طرف امنان خان صاحب نے بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیا ایک سلسلہ بنایا ہوا تھا اب وہ جس طرح سے نام لے رہے تھے اداروں پر اٹیک کرے تھے لیکن میں پھر یہ کہوں گی کہ اداروں پر اٹیک کرے تھے لیکن جب وہ انہوں نے ایف آئی آر کٹوانی چاہیے جس طرح وہ چاہ رہے تھے کہ کٹے تو مقصد یہ ہے کہ ایک اس وقت ایک جس جو زیادہ طاقتور ہے چاہ کوئی سڑک پہ لے آئے طاقت یا کوئی ہم ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہی ہیلی کوپٹر میں ان کو شاید آگے لے کے گئے ہیں یہاں سے انہوں نے کہا جی ان کی گاڑیاں بھی ہونی کی تھی تو اب یہ پتہ نہیں کہ آگے ظاہر ہے تو وہ ایسی جگہ اٹھیں گے کہ جہاں فروٹیس وغیرہ جو زیادہ ہیں اس کا اثر نہ ہو اور اس وقت اس علاقے کے چاروں طرف جو سڑکے جا رہی ہیں اس سے انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے تو یہ میں حال آپ کو بتا رہی ہوں جو ان در گراؤنڈ ہے اور اب آگے اس کو سیاتھی طور پہ تو یہ دیکھیں کبھی بھی یہ حل نہیں ہوا کسی بھی معاملے کا اور نہ یہ حل ہوگا کسی معاملے کا میرا خیال ہے کہ یہ آگے کتنی کشید کی پیدا ہوتی ہے کتنی معاملات دربڑ ہوتے ہیں اس پر ان اثار یقینی طور پہ ہے کہ لوگ نکلتے ہیں باہر یا نہیں نکلتے ہیں ان کے جو سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے لیکن یہ تو بڑا کلیر ہے کہ ظاہر ہے یہ کوئی امن اور امن کا اور قانون کی بالت جستی کا نہ دور رہا ہے اتنے سالوں سے اور نہ اب ہم دیکھ رہے ہیں بس بڑا سوال یہی ہے کہ شید کی پیدا ہوتی ہے یا یہ چیز کو سنبھال لیا جاتا ہے اور جیسے میں نے کہا پھر کہ اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی بدقسمت ہی ہے کہ پاکستان اس نہج پہ ہیں یہ تو ہم جب سے کہہ رہے ہیں جب نواز شریف صاحب کو نکالا اس کے بعد یہ کیا تو یہ اب ایک تماشے سے دوسرے تماشے پر چل رہی ہے ملک یہ کوئی یہ اس سے اب اس سے بھی کہنا پڑے گا جس طریقے سے یہ انہوں نے اداروں کو اٹیک کیا جس طرح سے لوگ باہر سے بیٹھ کے اداروں کو اٹیک کر رہے ہیں وہ بھی کسی صورت نہیں قابلے مطلب اس کو بھی آپ نہیں ایکسپ کر سکتے لیکن سوال یہ ہے کہ جو آج ہوئے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے نتیجے میں کیا امن آ جائے گا کیا زیادہ رتبہ بڑھ جائے گا کسی ایک کا دوسرے پر یہ تیکھتے کیا ہوتا ہے بہت سب سے پہلا تو یہ ہی ہوگا کہ پی ٹی والے جاتا ہے شکریہ